ایسی ہی بغیردیوں کی کمی تھی سوسائیٹی میں کہ اب سرعام اس طرح کی روڈوں پر حرکتے ہونے لگی ہیں تاہم وقتن فوقتن سوسائیٹی کی برائیوں کو آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں حوست پرست انسان ہر وقت ہی ہمیں حد پار کرتا ہوا نصر آتا ہے مجرمان اپنے چرائم سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے دولت کی حوث پیسوں کی حوث ویوز فالورز کی حوث ہر چیز ہی برائیوں کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہی ہے اور جسم کی حوث آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ساتھ میں ویڈیو بنانا ویوز کی حوث کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے خسار شیئر کے سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیلگن بھی پلس کرتے ہیں پجلیاں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو منظر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بائیک والا ان کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور بڑے پرسکون انداز میں وہ خاتون بھی بائیک پر تشریف فرما ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے کسی فرق کے ساتھ موجود ہیں اتنے میں ان دونوں کی ہی بغیرتی جاگتی ہے اور بڑے پرسکون سے بینا کسی ٹینشن کے یہ وہ کام کر جاتے ہیں جس کے بعد اکثر برائیوں کی ابتدا ہوتی ہے اس سمارٹ فون نے معاشرے میں ان برائیوں کو جنم دیا ہے جن کے مطالق کچھ عرصہ پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس سمارٹ فون کا جتنا غلط استعمال کیا گیا ہے اتنا شاید اس کا اچھا استعمال کیا جاتا تو آج اس معاشرے میں اتنی برائیاں جنم نہ لیتی تو آپ اس مطالق کیا کہتے ہیں آپ کی آرہ قیمتی ہے کمنٹ لازمی کریں اور سبسکرائب کر دیں وائرل باک ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ نئے بہلے گن بھی پریس کر دیجئے گا اور فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیں اللہ پاک ہم سب کی صدوں کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچائے آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ